کبیر اون بورڈ میٹنگ کرتا ہے حمزہ بھی جوائن کرتا ہے انہیں حمزہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے شیئر واپس لے لوں بورڈ میٹنگ میں بیٹھے تمام پارٹنرز پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کیا ہے اس نے تک اپنی دوستوں کے پاس آتی ہے ماریا کہتی ہے کہ تم کسی کو نہ بتانا کہ تم پریگننٹ ہو نہیں تو تمہارا گریر یہیں پر ختم ہو جائے گا تمہیں کمپنی والے نہیں لیں گے اگر انہیں پتا چلا وہ شادی شدہ عورتوں کو بھی لینا پسند نہیں کرتے فلک کہتی ہے چلو ٹھیک ہے ماریا کہتی ہے کہ اگر شرازی نے اپنے سارے شیئر نکال لی تو ہم بہت خسارے میں چلے جائیں گے پتہ نہیں مجھ سے کیسے یہ غلطی ہو گئی مجھے پہلے حمزہ سے بات کر لینی چاہیے تھی چلیں جو ہوگا دیکھا جائے گا فلک اپنی دوستوں کے پاس بیٹھی ہوتی ہے کبیر بار بار کال کرتا ہے فلک اٹین کر کر کہتی ہے کہ میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں فلک اتنے غصے میں بات کرتا ہے لیکن فلک اگنور کرتی ہے حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ اب تم کیسے ہینڈل کرو گے پاکستان کا بزنس اور یہاں کا حمزہ کہتا ہے کہ بس میں یہی کا بزنس دیکھوں گا یہاں کی مارکٹ ویلیو بہت اچھی ہے پاکستان سے حمزہ کی ماں کہتی ہے تم ایک بڑھ نیوال سے بات ضرور کر لینا حمزہ نیوال کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر بزنس بہت پھیلا ہوا ہے بہت مشکل ہو رہی ہے واپس آنے میں نیوال کہتی ہے بس اب جلدی وینڈ اپ کر کر آ جاؤں کیا بات ہے پریشان ہو کوئی بات کرنا چاہتے ہو حمزہ کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ بتانا بھی چاہتا ہے لیکن پھر چھپ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر بعد کال کروں گا اس کی ماں باتیں سن رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا کمیونیکیشن میں اگر تم اس طرح کمزور رہو گے تو چیزیں بیگرتی چلی جائیں گی تمہیں نیوال کو بتا دینا چاہیے تھا حمزہ کہتا ہے کہ ہاں ماں میں بتا دوں گا حالی اپنے شور کو بتاتی ہے کہ حمزہ اور شرازی دونوں اپنے شیلز نکال رہے ہیں ہماری کمپنی کو بہت لوس ہو رہا ہے کبیر بھی وہی پر ہوتا ہے کال کر کر پتا کرتی ہے کبیر اپنی بھابی کے پاس ہوتا ہے جب گھر آتا ہے تو فلک کہتی ہے کہ میں یہاں بھوکی بیٹی ہوں تو وہاں گپے ہاں کر رہے تھے کبیر کہتا ہے کہ کبیر غصے میں زیادہ آ جاتا ہے تو فلک رونا شروع کر دیتی ہے کبیر کہتا ہے چلو تیار ہو کر ہم باہر دینر کر رہتے ہیں فلک کہتی ہے ٹھیک ہے میں ابھی آئی کبیر اور آلیا شرازی کے پاس آتے ہیں اور وہاں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں شرازیوں نے اتنا ویٹ کرواتا ہے اور خود نہیں ملتا کبیر اور آلیا وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتے ہیں فلک کہتی ہے کہ کبیر نے بھی تک میڈ کا انتظام نہیں کیا نوال کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں یہ کام میں کر دیتی ہوں تمہارا فلک کی ماں کہتی ہے کہ ہمارے ہوتے تم پریشان مت ہوا کرو فلک بتاتا ہے کہ فلک ہم نے شرازی کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے ہمزہ اپنے شیر نکال رہا ہے کمپنی سے فلک نوال کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تم ہمزہ سے بات کرو تمہاری ہر بات مانتا ہے کہ وہ اپنے شیرز نہ نکالے شرازی کی وجہ سے ہماری کمپنی کو پہلے ہی بہت زیادہ لوس ہو گیا ہے